ذرا خیمے کے دروازے کے قریب پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر میری بات سنو حیبت خان نے جب راجگماری گنگا کو بہن کہہ کر پکارا تب اس کے چہرے پر خوشگوار مسکراہت نمودار ہوئی پھر وہ آگے بڑی اور خیمے کے دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی اومہ بھی اس کے قریب ہی اوٹ میں کھڑی ہو گئی تھی پھر راجگماری گنگا کہنے لگی حیبت خان میرے بھائی تم کیا کہنا چاہتے ہو حیبت خان کی آواز پھر سنائی تھی گنگا میری بہن تھوڑی دیر تک ہمارا لشکر یہاں سے کوچ کرے گا ہم روحتاس شہر کی طرف جائیں گے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ روحتاس شہر کی طرف جا کر آپ اپنے قدیم محل میں قیام کرنا پسند کریں گی یا کہیں اور ٹھہرنے کا ارادہ ہے حیبت خان کی اس گفتگو سے گنگا ایک طرح سے پریشانی اور فکرمندی کا شکار ہو گئی تھی عجیب سے انداز میں اس نے ایک بار اومہ کی طرف دیکھا پھر دروازے کی اوٹ میں رہتے ہوئے پوچھنے لگی حیبت خان میرے بھائی کیا آپ مجھے بتا سکیں گے کہ خود خواس خان کہاں ہیں اور کیا میں ان سے مل سکوں گی اس پر حیبت خان کہنے لگا راج کماری گنگا میری بہن آقا شیرشاہ سوری اور امیر خواس خان تو رات ہی کے وقت یہاں سے بنگال کے مرکزی شہر گوڑ کی طرف کوچھ کر گئے ہیں کیا امیر خواس خان جاتے ہوئے تم سے مل کر نہیں گئے تھے اس پر راج کماری گنگا نے بڑی بیبسی میں کہا نہیں وہ تو مجھ سے مل کر نہیں گئے حیبت خان نے ایک طرح سے توضیح کی گنگا میری بہن ہو سکتا ہے جلدی میں وہ تم سے مل نہ سکے ہوں اور اگر وہ تم سے ملتے تو شاید تم ان کے ساتھ جانے پر زد کرتی اور اس طرح وہ ایک الجھن کا شکار ہو کے رہ جاتے گنگا میری بہن میں جانتا ہوں امیر خواس خان اس وقت سے تمہیں پسند کرتے ہیں تم سے محبت کرتے ہیں جب وہ ہمارے لشکر میں شامل نہیں ہوئے تھے دیکھ میری بہن یہاں سے بنگال کے مرکزی شہر گوڑ کی طرف کوچھ کرنے سے پہلے آقا شیرشاہ سوری نے مجھے تمہارے متعلق تفصیل سے احکامات دیئے تھے اس وقت جو یہاں لشکر پڑاؤ کیے ہوئے ہیں اس کا میں سپا سالارے آلہ ہوں آقا شیرشاہ سوری نے بنگال کی طرف کوچھ کرنے سے پہلے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ اور عومہ دونوں کا بہترین انداز میں خیال رکھا جائے چند روز تک آقا نے مجھے یہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دیا تھا اس کے بعد حکم تھا کہ میں رہتاس کی طرف چلا جاؤں اب میں آج اسی وقت کوچھ کر رہا لہٰذا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کہاں قیام کرنا پسند کریں گی اس لیے کہ آقا شیرشاہ سوری نے جاتے ہوئے مجھے کہا تھا کہ اگر راج کماری گنگا اپنے قدیم محل میں قیام کرنا چاہے تو محل کے جس حصے میں اس کا پہلے قیام تھا محل کا وہ حصہ اس کے لیے خالی کر دیا جائے اور اگر وہ اس کے علاوہ کہیں قیام کرنا چاہے تب بھی وہاں اس کے رہنے کا پورا انتظام کیا جائے حیبت خان کی اس گفتگو کے جواب میں گنگا تھوڑی دیر تک کچھ سوچتی رہی پھر اس نے حیبت خان سے پوچھا حیبت خان میرے بھائی میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ خاس خان خانہ بدوش قبیلے سے نکل کر اس لشکر میں شامل ہوئے ہیں اور اس سے پہلے خانہ بدوش قبیلے کے علاوہ کہیں بھی ان کا مستقل ٹھکانہ اور رہائش نہیں ہے لیکن اس وقت وہ شیرشاہ سوری کے لشکر کے سپہ سالارے آلہ ہیں اور وہ اپنی ساری زندگی خیمے میں تو نہیں بسر کریں گے ان کے لیے کوئی مستقل رہائش بھی تو تجویز کی گئی ہوگی اس پر حیبت خان فارن کہنے لگا گنگا میری بہن تمہارا اندازہ درست ہے شیرشاہ نے امیر خواس خان کے لیے مستقل اور بہترین رہائش کا انتظام کیا ہے اس پر راج کماری گنگا نے بڑی بے سبری سے پوچھا شیرشاہ نے خواس خان کی رہائش کا کیا بندوبست کیا ہے حیبت خان کی طرف سے جواب ملا گنگا میری بہن تمہارے باپ کا جو برہمن وزیر چورا من تھا شیرشاہ سوری نے چورا من کا جو محل ہے وہ خواس خان کو دے دیا ہے امن کی حالت میں خواس خان روحتاس کے اسی محل میں قیام کیا کرے گا اس پر راج کماری گنگا نے جھٹ جواب دیا حیبت خان بھائی اگر شیرشاہ سوری نے خواس خان کو ہمارے برہمن وزیر چورا من کا محل دے رکھا ہے تو پھر میں چورا من کے محل میں قیام کروں گی اس لیے کہ وہ خواس خان کی ملکیت ہے اور شیرشاہ سوری خود بھی مجھے خواس خان کے حوالے کر چکے ہیں حیبت خان نے پھر جواب دیا دیکھ میری بہن جس طرح تو چاہ رہی ہے ایسا ہی ہوگا میں اب جاتا ہوں تھوڑی دیر تک لشکر یہاں سے کوچ کرے گا جورا من کے محل میں آپ اور اومہ کے رہنے کا بہترین بندوبست کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی حیبت خان وہاں سے چلا گیا راجگماری گنگا اور اومہ دونوں پھر خیمے کے وسط میں بیٹھ گئیں اس موقع پر راجگماری گنگا نے پریشان اور غمگین لہجے میں اومہ سے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ رات کی تاریکی میں شیرشاہ سوری اور خواس خان بنگال کی طرف کوچ کر جائیں گے اب ناجانے خواس خان کب بنگال سے لوٹیں گے اور کتنا عرصہ مجھے ان کی محبت اور ان کی چاہت میں سلگنا پڑے گا ناجانے حالات کیا کروٹ لیں گے کہ خواس خان پھر مجھے کوئی اہمیت دینا ہی پسند نہ کریں اس پر اومہ نے اس کی تسلی اور حمد بندائی اور کہا کہ میری بہن تو فکر مند نہ ہو تمہارے کام میں میں تمہاری پوری پوری مدد کروں گی اور مجھے امید ہے کہ میں تمہیں اور خواس خان کو آپس میں رازی کرا دوں گی اومہ کا جواب سن کر گنگا کسی قدر خوش ہو گئی تھی پھر تھوڑی دیر بعد لشکر نے وہاں سے پڑاؤ اٹھایا اور قلع رہتاس کی طرف کوچ کر گیا ہمائیوں نے ابھی تک اپنے لشکر کے ساتھ تیلیا گھڑی کے دررے کے قریب پڑاؤ کر رکھا تھا اس لیے کہ دررے کے راستے کو شیرشاہ سوری کے بیٹے جلال خان نے بند کر رکھا تھا اس بنا پر ہمائیوں اس راستے سے آسانی سے گزر کر بنگال کے مرکزی شہر گوڑ تک نہ پہنچ سکتا تھا ادھر شیرشاہ سوری جو مئی پندرہ سو اڑتیس کے لگ بھگ بنگال کے مرکزی شہر گوڑ پہنچا تھا اپنے کام میں مصروف رہا اس نے گوڑ شہر میں قیام کے دوران اپنی رسم تاج پوشی ادا کی جیسا کہ اس کے سکے پر کندہ عبارت سے بھی ظاہر ہوتا ہے اور تاج پوشی کی رسم ادا کرنے کے بعد اس نے فرید الدین ابو مظفر شیرشاہ سوری کا لغب اختیار کیا بنگال کو دہلی سلطنت میں ملانے والا پہلا بادشاہ سلطان التمش تھا اور اس کے بعد تین سو سال بعد شیرشاہ سوری کو اول و آخر یہ امتیاز حاصل ہوا کہ اس نے عربی اور ہندی دونوں زبانوں میں اپنے نام کے سکے جاری کیے شیرشاہ سوری نے چونکہ ہمائیوں کی آمد سے پہلے ہی گوڑ شہر خالی کرانے کا عظم کر لیا تھا لہٰذا اس نے ہمائیوں کی آمد سے پہلے ہی پہلے اپنی رسم تاج پوشی ادا کی تاج پوشی کی رسم ادا کرنا سیاسی نقطہ نظر سے نہایت ضروری تھا تاج پوشی سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ بنگال میں سلطان محمود کی حکومت عملاً ختم ہو چکی ہے اور جو سیاسی خلا پیدا ہوا تھا اس کو پر کر دیا گیا ہے کیونکہ بنگال کی ریایہ اس خیال کی آدھی ہو چکی تھی کہ تخت پر قبضہ کرنے کے لیے خواہ کتنے ہی قتل ہوں خاندانی انقلاب ہوں لیکن گوڑ کی مسنت کبھی خالی نہیں رہنی چاہیے تخت نشینی کے دوسرے ہی دن شیرشاہ سوری نے شہر کو خالی کرنے کے لیے اپنا تمام مال و سامان اور دیگر ضروریات کی چیزیں سمیٹنی شروع کر دی تھی گوڑ شہر سے اپنی ضرورت کی ہر شہ سمیٹنے کے بعد شیرشاہ سوری خواہ خان کے ساتھ گوڑ سے نکلا گوڑ سے نکل کر شیرشاہ سوری اور خواہ خان دونوں نے شیرپور کا رخ کیا شیرپور بنگال میں موجودہ قاسم بازار سے سولہ میل مغرب کی جانب واقع تھا شیرپور کی طرف جانے سے پہلے شیرشاہ سوری نے اپنے بیٹے جلال خان کی طرف بھی پیغام پچھوایا کہ وہ تیلیا گڑی سے نکل کر شیرپور پہنچ جائے شیرشاہ سوری کا یہ حکم ملتے ہی اس کا بیٹا جلال خان بھی تیلیا گڑی کے دررے کو خالی کر کے اپنے باپ شیرشاہ سوری کے پاس شیرپور پہنچ گیا ہمائیوں کو جب خبر ہوئی کہ شیرشاہ سوری نے گوڑ شہر خالی کر دیا ہے اور اس کا بیٹا جلال خان بھی تیلیا گڑی کے دررے کو خالی کر چکا ہے تب اس نے اپنے لشکر کو کوچھ کا حکم دیا تیلیا گڑی کے دررے سے گزرتے ہوئے تیزی کے ساتھ وہ پیش قدمی کرتا ہوا بنگال کے مرکزی شہر گوڑ جا پہنچا شیرشاہ سوری نے خواس خان اور اپنے بیٹے جلال خان کے ساتھ چند روز تک شیرپور میں قیام کیے رکھا اور حالات کا جائزہ لیتا رہا جبکہ اس کے جاسوسوں نے اسے یہ قبریں پہنچائیں کہ ہمائیوں اپنے لشکر کے ساتھ گوڑ پہنچ گیا ہے تب شیرشاہ سوری خواس خان اور جلال خان کے ساتھ شیرپور سے نکلا اور بھار گھنڈ کے راستے ہو کر وہ اپنے قلعہ روحتاس پہنچ گیا ادھر عومہ تقریباً بھاگتی ہوئی اس محل میں داخل ہوئی جو کبھی برہمن وزیر چورہ منگا تھا لیکن اب یہ خواس خان کی ملکیت تھا اسے اس حالت میں دیکھتے ہوئے گنگا ایک کمرے سے بھاگتی ہوئی نکلی اور محل کے باہر جو چھوٹا سا باغیچہ تھا اس کے قریب اس نے عومہ کی راہ آن روکی اس موقع پر راجگماری گنگا نے یہ بھی دیکھا کہ محل سے باہر جو پہرہ دینے والے محافظ تھے ان کا سالار پرانے پہرہ دینے والوں کو ہٹا کر نئے پہرہ دینے والوں کو مقرر کر رہا تھا عومہ کو یوں بدحواسی میں دیکھتے ہوئے راجگماری گنگا کچھ پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ عومہ خود ہی اپنی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی کہ گنگا میری بہن میں تیرے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آئی ہوں اس پر راجگماری گنگا کہنے لگی کہ دیکھ عومہ میری بہن میرے لیے اور کوئی خوشخبری اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی کہ خوشخان مجھ سے راضی ہو جائیں ہاں جس روز وہ مجھ سے راضی ہوئے مجھ سے اپنی محبت چاہت کا اظہار کیا تو میں سمجھوں گی مجھے بھی زندگی میں کوئی خوشی نصیب ہوئی ہے اس پر عومہ نے کہا کہ میں بھی تیرے لیے ایسی ہی خوشی کی خبر رکھتی ہوں اور وہ یہ کہ آقا شیرشاہ سوری اور خوشخان دونوں بنگال سے لوٹ آئے ہیں میں نے شیرشاہ سوری کو خود اپنے محافظ دستوں کے ساتھ شہر میں داخل ہوتے اور شاہی محل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے اس پر گنگا نے بڑی بیچینی بڑی بیتابی سے پوچھا اور خوشخان کدھر ہیں اس پر مدھم اور سرگوشی میں عومہ کہنے لگی دیکھ گنگا میں یوں نہیں لوٹ آئی جب میں نے دیکھا کہ شیرشاہ سوری اپنے محافظ دستوں کے ساتھ شاہی محل کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے خوشخان کے مطالق جستجو ہوئی میں نے ایک سپاہی کو روک کر پوچھا اور خوشخان سے مطالق سوال کیا تو اس نے بتایا کہ جو لشکر شیرشاہ سوری اور خوشخان کے ساتھ بنگال گیا تھا اس نے شہر سے باہر ہی پڑاؤ کر لیا ہے پھر شیرشاہ سوری اپنے محافظ دستوں کے ساتھ شاہ محل کی طرف آیا ہے خوشخان نے لشکر کے اندر اپنے خیمے میں قیام کیا ہے اس پر گنگا غمگین سی آواز میں احتجاج کرتے ہوئے کہنے لگی کہ جب شیرشاہ نے خوشخان کو یہ محل دے دیا ہے اور اب یہ ان کی ملکیت ہے تو پھر انہیں اپنے اس محل میں آکے قیام اور آرام کرنا چاہیے وہ یوں اجنبیوں کی طرح شہر سے باہر خیمے میں کیوں پڑھ رہے ہیں اس پر عومہ بیبسی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی دیکھ میری بہن اس سلسلے میں میں کیا کہہ سکتی ہوں اب وہ تو خوشخان کی مرضی ہے چاہے لشکر کے اندر اپنے خیمے میں قیام کرے چاہے یہاں آئے اس سے کوئی باز پرستو کر نہیں سکتا اس پر گنگا نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا کہ عومہ تم یہی رہو میں ابھی اور اسی وقت روحتاس شہر سے باہر لشکر میں جاؤں گی اور خوشخان سے ملتی ہوں انہیں اپنے ساتھ یہاں لے کے آؤں گی اس پر عجیب سے انداز میں عومہ نے پوچھا کہ اگر خوشخان نے تمہارے ساتھ یہاں آنے سے انکار کر دیا تب گنگا نے بڑے عظم میں کہا کہ دیکھ عومہ یہ باد کی بات ہے پہلے تو مجھے ہر صورت میں ابھی اور اسی وقت خوشخان کے پاس جانا ہوگا انہیں منانا ہوگا اور اپنے ساتھ یہی لانا ہوگا اس کے ساتھ گنگا نے مزید عومہ سے کچھ نہ کہا وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھوڑی دیر بعد نکلی وہ مردانہ جنگی لباس پہنے ہوئے تھی پھر وہ استبل کی طرف گئی وہاں ایک گھوڑے پر زین ڈالی اس پر سوار ہوئی اور محل سے گھوڑے کو نکال کر شہر کے صدر دروازے کی طرف دوڑا رہی تھی شہر سے نکل کر گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے راجگماری گنگا خوشخان کے لشکر کے پڑاؤ میں داخل ہوئی اور پھر وہ خیموں میں سے گزرتی ہوئی پڑاؤ کے وسط میں آئی اور ایک خیمے کے سامنے اپنے گھوڑے کی باغیں کھیجتے ہوئے اسے روک دیا گھوڑے سے اترنے کے بعد وہ خیمے کے دروازے پر آئی میں ان سے ملنا چاہتی ہوں شاید تم نے مجھے پہچان لیا ہوگا اس پر محافظ کہنے لگا راجگماری گنگا بے شک آپ مردانہ اور جنگی لباس میں ہیں اس کے باوجود میں آپ کو پہچان چکا ہوں امیر خوشخان ہیں تو اپنے خیمے کے اندر لیکن وہ آرام کر رہے ہیں آپ اگر برا محسوس نہ کریں تو میں خیمے میں جا کر ان سے پوچھ لیتا ہوں اس وقت وہ ملنا پسند کریں گے یا نہیں اس پر گنگا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ تم اندر جا کر پوچھ لو بہرحال وہ ملنا پسند کریں یا نہ کریں مجھے باہر صورت ان سے ملنا ہے اس لیے کہ کام کی نوائیت ہی ایسی ہے اس کے ساتھ ہی وہ محافظ اندر چلا گیا گنگا بڑی بے چینی سے باہر کھڑی ہو کر انتظار کرنے لگی تھوڑی دیر بعد وہ محافظ لوٹ کر آیا اس کی گردن جھکی ہوئی تھی پھر وہ گنگا سے کہنے لگا دیکھ راج کماری امیر خواس خان اس وقت آرام کر رہے ہیں لہذا انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا ہے امیر نے کہا ہے کہ گنگا کو اگر بہت ہی ضروری کام ہے تو وہ جا کے اپنی لونڈی آمہ سے کہہ دے امیر خود ہی ان سے معلوم کر لیں گے اس پر گنگا بڑی بے چینی سے اس محافظ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی دیکھ میرے بھائی میں اس وقت بالکل نہتی ہوں میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے تم جانتے ہو کہ آقا شیرشاہ سوری مجھے ایک لونڈی کے حیثیت سے امیر خواس خان کے حوالے کر چکے ہیں اب میں امیر خواس خان کی ایک طرح سے داسی اور خدمتکار ہوں جس کام کے سلسلے میں میں اس وقت امیر خواس خان سے ملنا چاہتی ہوں وہ اتنا اہم ہے کہ میرا ابھی اور اسی وقت ملنا انتہا درجہ کا ضروری ہے میں خیمے کے اندر جا رہی ہوں امیر خواس خان تم سے ناراض نہیں ہوں گے اگر وہ ناراض ہوئے تو میں خود برداشت کر لوں گی تم پر حرف نہیں آنے دوں گی میں کہوں گی پہرے دار نے مجھے منع کیا تھا لیکن میں خود ہی اندر آئی ہوں اس کے ساتھ ہی اس پہرے دار کے رد عمل کا انتظار کیے بغیر گنگا خیمے میں داخل ہو گئی خیمے کے اندر خواس خان نے شاید پہرے دار کے ساتھ گنگا کی ساری گفتگو سن لی تھی جب گنگا اندر داخل ہوئی تو پہرے دار نے خیمے کے اندر جھگ کر دیکھا گنگا کے خیمے میں داخل ہونے کی وجہ سے خواس خان اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا لہٰذا پہرے دار مطمئن ہو کر ایک طرف ہٹ کر چلا گیا گنگا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی جب خواس خان کے قریب گئی تو خواس خان نے غصے اور برہمی کے ملے جلے آواز میں گنگا کو مخاطب کر کے کہا دیکھ گنگا جب میں نے تم سے ملنے پر انکار کر دیا تھا تو پھر میرے خیمے میں کیوں داخل ہوئی کیا میرے محافظ گفتگو کا تجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا اگر تو کسی انتہائی ضروری کام کے سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتی تھی تو تو جو باتیں کہنا چاہتی تھی وہ عومہ سے کہہ دیتی عومہ مجھے خود آ کے بتا دیتی اس پر بیچاری گنگا نے روتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ کیا میری نسبت عومہ کے آپ کے ہاں زیادہ اہمیت ہے اس پر خواس خان کہنے لگا کہ ہاں عومہ میری بہن ہے جبکہ تم میری بدترین دشمن اس کے ساتھ ہی اس گفتگو پر گنگا کا رنگ زرد ہو کے رہ گیا تھا پھر وہ ڈوبتی ہوئی آواز میں کہنے لگی کہ چلو یوں ہی سہی پر اس کے باوجود اس وقت میرا آپ سے ملنا انتہائی ضروری تھا اس لیے کہ میں ایک انتہائی اہم سلسلے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں اس پر خواس خان نے پھر بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا دیکھ گنگا تیرے میرے درمیان کوئی اہم اور خاص معاملہ نہیں ہے تیرے میرے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے کوئی رابطہ نہیں ہے اس پر گنگا کہنے لگی کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے پر میں تو آپ سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ نے جو آدمی فدائی خان کو بلانے کے لیے بھیجے تھے تو ان کے جواب میں فدائی خان مجھ سے ملا پہلے تو میں آپ کی انتہا درجے کی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ میرے کہنے پر آپ نے فدائی خان کو بلایا اب فدائی خان نے مجھ پر انکشاف کر دیا ہے کہ میرا سوائمبر کس نے جیتا تھا اس پر خواس خان نے پھر بے رخی سے کہا فدائی کے متعلق تمہیں میرا شکریہ آدھا کرنے کی ضرورت نہیں وہ تمہارا کام تھا سو میں نے کر دیا جہاں تک تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ تمہیں پتا چل چکا ہے کہ تمہارا سوائمبر کس نے جیتا تھا تو مجھے اس سے کیا غرض جس نے تمہارا سوائمبر جیتا تھا جاؤ اسی کے پاس چلی جاؤ میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی اس پر گنگا نے آواز میں کسی قدر حوصلہ پیدا کرتے ہوئے کہا اسی کے پاس تو آئی ہوں جس نے میرا سوائمبر جیتا تھا خواس خان نے پھر غضبناکی میں جواب دیا دیکھ گنگا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کس نے تمہارا سوائمبر جیتا تھا تم کس کے پاس آئی ہو کس کے پاس جانا چاہتی میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ اس طرح مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا گنگا نے فورا خواس خان کی بات کارتے ہوئے تیز آواز میں کہا کہ کیسے ملنے کی کوشش نہ کرو رسومات نے مجھے آپ کے حوالے کیا ہے اس لیے کہ آپ نے میرے سوائمبر کے تینوں حصے جیتے تھے وقت نے بھی مجھے آپ کے حوالے کیا ہے روحتاس قلعہ فتح ہونے کے بعد آقا شیرشاہ سوری نے ایک لونڈی کی حیثیت سے مجھے آپ کے حوالے کیا تھا اس پر درمیان میں انتہائی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے خواس خان کہنے لگا زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں تم جانتی ہو کہ لونڈی کی حیثیت سے میں تمہیں آزاد کر چکا ہوں گنگا بھی اسی لہجے میں کہنے لگی پر میں لونڈی کی حیثیت سے آزاد نہیں ہونا چاہتی میں آپ کی لونڈی ہی رہنا چاہتی ہوں اور لونڈی کی حیثیت سے آپ کے خدمت کرنا چاہتی ہوں اس لیے کہ میرا سوئمبر آپ نے جیتا تھا سوئمبر جیتنے کے بعد اگر آپ مجھے اپنی زندگی کا ساتھی نہیں بنانا چاہتے آپ کو مجھ سے پریم مجھ سے محبت نہیں ہے تو کم از کم مجھے اپنی داسی اور لونڈی تو رہنے دیجئے اسی طرح آپ کے قدموں میں پڑی رہوں گی آپ کا کیا جائے گا گنگا کی اس گفتگو پر خواس خان نے پہلے سے بھی زیادہ برہمی اور غصے اور غزبناکی کا اظہار کرتے ہوئے کہا گنگا گنگا تم کیسی زلیل اور پست عورت ہو میں نہیں جانتا تھا کہ تم اپنے مطلب کی خاطر میرے پاؤں تک کچھ ہونے کے لیے پست اور زلیل ہو جاؤ گی کیا تمہیں وہ الفاظ یاد نہیں جو تم نے میرے سامنے کہے تھے تمہیں یاد ہوگا جس حمد سے میں نے جنگل کے اندر تمہاری جان اور عزت بچائی تھی اور تمہاری عزت بچاتے ہوئے خود میرا باپ حلاق ہو گیا تھا پھر جب اس وقت میں نے تمہارے سامنے تم سے محبت کا اظہار کیا تھا تو جانتی ہو گنگا تم نے انتہائی غز و غزب کی حالت میں میرے مو پر تماشا مارا تھا اور کہا تھا کہ مجھے جھررت کیسے ہوئی کہ میں تمہارے ساتھ محبت اور چاہت کا اظہار کروں تم نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے جسارت کیسے ہوئی کہ میں نے تمہارے وسال کا طالب بننے کی کوشش کی یہاں تک کہنے کے بعد خواس خان رکا پھر کہتا چلا گیا دیکھ گنگا تمہیں اپنے الفاظ یقینا یاد ہوں گے تم نے چلاتے ہوئے مجھ سے کہا تھا تم کتوں کے جھوٹے پیالے میں پانی پینے والے ایک خاک اور راہ کھالودہ انسان ہو میرے اور تمہارے درمیان ایسا فرق ہے جیسے سبز لمحوں کے بدن اور موسموں کی جلتی آگ میں جیسے ناچتی خوشبو اور بے اکس خد و خال میں جیسے لمحوں کی بوندہ باندی اور عذاب کی دربدری میں فرق ہے دیکھ گنگا راج کماری کی حیثیت سے تم نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ میرا تعلق ایک خانہ بدوش قبیلے سے ہے اور میں خانہ بدوش قبیلے کے سردار کا غلام ہوں جنگل میں لومڑیاں پکڑ کر ان کی کھالیں بیج کر گزر بسر کرنے والا ہوں یہی کام میرا باپ بھی کرتا رہا ہے اپنے کندوں پر کھالیں اٹھائے میں تمہارے شہر میں کھالیں بیجنے آتا رہا تم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آئندہ میں نے اس موضوع پر تمہارے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا آپ اپنے محافظ سے کہہ کر تم میری گردن کٹوا دو گی آخر میں تم نے مجھے دفعہ ہونے کے لیے کہا تھا یہ بھی کہا تھا کہ میں تیرا سنگ پسند نہیں کروں گی اور نہ تیری شکل دیکھنا چاہوں گی کہو گنگا تمہیں اپنے کہے ہوئے یہ الفاظ یاد ہیں ان الفاظ کے جواب میں گنگا کچھ نہ کہہ سکی بیچاری کی گردن شرمندگی اور ندامت میں جھک گئی پھر ہلکی روتی بین کرتی آواز میں وہ کہنے لگی کہ خواص خان میرے آقا آپ مجھے تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے نہیں کہیں گے تاکہ جو الفاظ آپ نے کہے ہیں میں ان کی آپ کے سامنے وضاحت پیش کر سکوں اس پر خواص خان فارن کہنے لگا نہیں میں تجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہوں گا اور نہ میں تجھ سے کسی وضاحت کا طلبگار ہوں تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تو ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جا اور آئندہ نہ مجھ سے ملنے کی کوشش کرنا اور نہ اس موضوع پر میرے ساتھ بحث اور گفتگو کرنا خواص خان کے ان الفاظ کی وجہ سے گنگا بیچاری تھوڑی دیر تک گزرے لمحوں کی لہت مرقد پر گرتے برف کے پھولوں جیسی اداس اور آخر شب کے برگ آوارہ کی طرح الجی الجی بکری بکری سی کھڑی رہی پھر اچانک وہ آگے بڑی ایک دم نیچے جھکی اور خواص خان کے پاؤں پکڑتے ہوئے کہنے لگی کہ رب بھگوان اور عیشور کے لیے مجھے معاف کر دیجئے اپنے اللہ اپنے رسول کے لیے مجھ سے جو خطا ہوئی ہے اسے معاف کر دیجئے میں آپ سے شما کی بیکشہ مانگتی ہوں میں آپ سے محبت کرتی ہوں آپ کو چاہتی ہوں آپ سے پریم کرتی ہوں ساری عمر آپ کی داسی بن کر رہنا چاہتی ہوں اگر آپ نے مجھے ٹھکرا دیا اگر آپ نے مجھے نفرت کا اظہار کیا تو میں منجمت چشمے مقموم خوشک دریا سب جھیلوں میں جمع اکس جیسی ہو کے رہ جاؤں گی گنگا کی اس حرکت پر خواص خان نے اپنے پاؤں کھینچ لیے اور دھکا دے کر اس نے گنگا کو پیچھے گرا دیا گنگا بری طرح زمین پر گری پھر اٹھ کھڑی ہوئی اس بیچاری کی گردن ایک بار پھر جھک گئی تھی وہ خواص خان کے سامنے تنہائی کے نجم حسین اور جلتی دھوپ کے کالے سائے کی طرح کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی خواص خان تھوڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا پھر کہنے لگا دیکھ گنگا تو بات کو طول دے رہی ہے یاد رکھ تو اپنے رویے اپنے سلوک اور اپنے تکبر اپنے فخر اپنی اکڑی ہوئی گردن کی وجہ سے میرے لیے گرد کا توفان شولوں کی بھاڑ آگ کی دیوار سنگ برساتا لمحہ اور لہو کی سلیب ثابت ہوئی ہے تو نے میرے ساتھ برا سلوک کر کے مجھے ایک نفرت گزیدہ انسان بنایا ہے جس وقت میں لومنیاں پکڑ کر گزر بسر کرتا تھا اور تو راج کماری تھی تو یاد کر میں نے تیری عزت بچائی تھی تیری جان بھی بچائی میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ میں اس وقت سے تمہیں چاہتا تھا جب تم بچپن کی حدود کو چھوڑ کر جوانی میں داخل ہو رہی تھی جس روز میں نے تمہاری عزت تمہاری جان بچائی تھی اس وقت مجھے تنہائی میں تم سے کچھ کہنے کا موقع ملا اور میں نے جورتمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تم پر اپنی محبت کا اظہار کر دیا حالانکہ محبت کے معاملے میں میں انتہائی بزدل اور کمزور واقع ہوا ہوں بجائے اس کے کہ تم میری محبت کے اس جواب میں مجھے کسی طریقے سے ٹال دیتی ہیں یا میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے میری محبت کا رخ کسی اور سمت پھیر دیتی یا صاف کہہ دیتی کہ تم کسی اور کو چاہتی ہو اگر ایسا نہ ہوتا تو تم محبت کا جواب دیتی لیکن سن گنگا تجھے یاد ہوگا تو نے میرے موپر تماشا مارا تھا تجھے یاد ہوگا